دنیا کے حیالات نہ آئے اور دیان خلدہ کی طرف رہ جائے یہ اختیاری چیز ہے غیر اختیاری جنگ نہیں ہے ہم غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا رونا تو غیر اختیاری ہے کہتے ہیں جب جواہے ہیں تو ہمیں رونا نہیں آتا ہمیں ابادت کرتے ہیں تو ہمیں رونا نہیں آتا رونا توہر رکھے آتا ہے رونا کے اوپر کوئی داروں کا زیادہ نہیں ہے اصل ہم نے ظاہری نماز کی افانت بھی کر دی ہے کہ کوئی رکھن چھوٹ نہ جائے عموماً ظاہری نماز میں یہاں غلطیاں ہوتی ہیں اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی سجدہ جلدی کر لینا عموماً میں جلدی کر لینا جلسے میں جلدی کر لینا کیونکہ اس میں آدمی حکم میں رہتا ہے اس میں کتائیاں ہوتی ہیں کیام سے ہو جاتا ہے کراس بھی ہوتی ہیں کیام بھی ہو جاتا ہے کراس بھی ہو جاتی ہیں لیکن جب رکو میں جاتا ہے تو بعض دفعہ بہت جلدی کر لینا ہو جاتا ہے یہ رکو پورا جاتا ہی نہیں رکو اس طرح کرنا ضروری ہے کہ پیٹ سیدھی ہو جائے شر اور پیٹ برابر ہو نہ سر یکا ہوا ہو نہ اوپر ہو عموماً جو لوگ بہتیوں سے نماز نہیں پڑھتے وہ بھورے جھکتے نہیں تو تھوڑا سگیا اور کھڑو اس سے رکو مدادی ہوتا اور رکو بھن رہا ہے کسی طرح سجدے میں سجدہ مکمل ہے کہ آدمی کی پیشانی اور ناکھ زمین پر لگ جائے آدمی کے ہاتھ بھی زمین پر لگ جائے اور کس سبحانہ ربی اعلیٰ کہے کتنی دیر تک زمین پر تھیرنا ضروری ہے اگر جاتا ہے سلام کر کے واپس آ جاتا ہے زمین پر لگ جائے تو اس سے سجدہ مکمل ہے اسی طرح دو سجدوں کے درمیان میں ایک سجدے میں گیا تو چیزہ اوٹ کے بیٹھانا پھر سجدے میں چلا گیا وہ تو ایک سجدہ ہوا اوٹا نہ ہوا یاکسہ جب درمیان مالا پورا نہ ہوا کسی طرح قومہ رکوع کے بعد بلکل سیدہ کھڑا ہو جائے ایک دفعہ اس کے سارے آزا حکون میں آ جائے اس کے بعد دوارہ سجدے میں اگر ہوں ہی آیا اور چلا گیا تو قومہ نہیں ادا ہوتا ایک آدمی حضور کی خدمت مہت حاضر ہوا اور اس نے حضور کے سامنے نماز پڑی جب نماز پڑھ کے آگر بیٹھا تو آپ نے فرمایا بھائی انہیں نماز نہیں پڑھی جا نماز پڑھ اوٹ کے چلا گیا نماز پڑھی پھر آگر بیٹھا حضور نے فرمایا انہیں نماز نہیں پڑھی جا کے پڑھ پھر نماز پڑھ کے آیا پھر حضور نے کہا کونے نماز نہیں پڑھی پھر پڑھ کے آگر آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ مصرے کی طرف پورا مطمطی ہو جائے منہ پہلی دفعہ بھی بتا سکتے تھے بار بار اس کو لٹایا اور وہ نماز پڑھ کے آتا تھا غلطے نہیں بتاتے تھے بلکہ فرماتے تھے پھر نماز پڑھی ہی نہیں جب کئی دفعہ ہو کے آگیا تو اس نے ہرس کیا یا رسول اللہ جو طریقہ مجھے آتا ہے اس کے مطابقوں میں پڑھا ہوں اگر میری نماز میں غلطی ہے تو اشیاد فرمائے تو آپ نے اس کو کنی چیزوں کی طرف متوجہ کیا جو میں نے آپ کو رتائی ہے ربو ہے قومہ ہے سجدہ ہے جلسہ ہے وہ اس میں جلدی کر رہا ہے منافق کی نماز کے بارے میں اندیس میں بتریا گیا ہے کہ وہ بہتر رہتا ہے بہتر رہتا ہے جب جائم بزرنے لگتا ہے تو اس کا جلدی جلدی ملگے گی پھونگے ماتے ملگے کو کبھی دیکھا ہے تانت رکھتے ہوئے کتنی تیدی کے ساتھ تمہیں باتے یہ تشویح ہے کہ پورے ارکان ادا نہیں کرتا جلدی کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اندہ کا پاک تو ہے نہیں منافق کیا وہ تو دکھاوے کے لئے پڑھ رہا ہے اس لیے اپنی حد پوری کر دیا جاتا ہے لیکن مومن کی شان یہ نہیں ہے مومن جب نماز میں احمہ ہے وہ اندہ کی پلاکات میں ہو ہماری کراکات میں صحیح نہیں ہے جو قرآن پاک کے حافظ ہیں میں ان کی بات کو نہیں کرتا وہ تو ماشاءاللہ حافظ ہیں عمومی طور پر جو حافظ نہیں ہیں اور سادہ قرآن پڑھتے ہیں وہ دائرے نماز میں بھی وہی سادہ قرآن کرتے ہیں جب نماز میں سادہ قرآن کی جائے گی اور اس میں سین آہ کا فرق نہیں ہوگا موف کا فرق نہیں ہوگا راز کا فرق نہیں ہوگا عیل ہندے کا فرق نہیں ہوگا وہ مانا بدل جائے گا جب مانا بدل جائے گا تو باقی کیا رہے گی نماز میں ٹھوٹے اس لئے ضروری ہے کہ پورا قرآن میں جین ہم صحیح کر کے کسی کاری صاحب سے نہ پھر سکے اتنا ٹائم نہیں ملتا تو کمل کم جو نماز پر قرآن کی جاتی ہے بھر بھاتیہ ہے یہ آخری پارے کی کچھ شورتے ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں کسی کاری کے پاس بیٹھ کر کل کو سہی کر لیں تاکہ کرات کرتے ہوئے حمزے اور آئین کا فرق ہو علیم آئین کے ساتھ اس کا معنی ہے جاننے والا علیم حمزے کے ساتھ اس کا معنی ہے درد پہنچانے والا علیم اللہ کی سفت ہے علیم خداف کی سفت ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَدِينَ تو کہاں علیم اور کہاں علیم اگر ہم نے آئے اور ہمدے کا فرق نہ سکھا تو ہماری نماز نہیں ہوگی نقص رہ جائے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَدِينَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَدِينَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَدِينَ اللہ کی سفت ہے چھوٹے کارس کے ساتھ قدیر اس کا معنی ہے مکی میں مارا ہوا مکیہ نا ضمین آسمان کا فرق ہے مانے میں اس بھی ضروری ہے کہ ہم نمازوں کو سکھیں اور جتنے کرعا نماز میں ہمیں ضرورت ہے اس کو بھی سیکھیں شرم نہ کریں ہر نمازی کا کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے کسی نہ کسی مسئل سے جڑا ہوا ہے دو کاری اگر عمر میں چھوٹا بھی ہے نزاج کا سخت بھی ہے تو برداد کر رہتا ہے اس سے محنم کر رہتا ہے کہ کارشاہ میں ہمیں دھو دی سنتے تو سیدھی کرا دو تو آپ کو نرانی قیدہ پڑھائے گا نرانی قیدے کر ایک صفحہ سنوالہ ہی کا بھی ہے اس میں پہچار ہو جائے گی اور این حمدہ کا فرق ہو جائے گا دال سا کا فرق ہو جائے گا سید ساندھ کا فرق ہو جائے گا اس کے بعد وہ صورتیں سکھائے گا انشاءاللہ نماز کامل ہو جائے گا یہ تو ہے ظاہری نماز لقوان حکیم نے جو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل پر نظر رکھے کہ یہ دل کہاں جا رہا ہے اگر نماز سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کو نہ نکل دیتے ہیں اگر بنیہ کے خیال آپ آنے چاہیں تو ان کو نہ آنے اب آپ سوت رہے ہوں گے کہ خیال آپ کو زبادستی آجاتے ہیں ہم کیسے روکے گئے علماء نے اس کے بھی طریقے بتایا خیال آپ کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ہی اللہ اکبر کہے ہاتھ پان کے نماز میں شروع ہو اور یہ تصور جمال ہے کہ میں اللہ کے فرمے ہوں اور میں عزا کو دیکھ رہا ہوں جب یہ تصور دیل میں جب آئے گا ہندے گا تو پھر کرے کہ میں اللہ کو دیکھا اگر یہ عالی تصور نہ ہو سکے کس پر زرد ہے اللہ میں ہم کی ضرورت ہے تو دوسرا تصور یہ ہے کہ میں اللہ کے نام نے ہوں اور اللہ کجھے دیکھ رہا ہے میرے رکون کو دیکھ رہا ہے میرے سجدے کو دیکھ رہا ہے جس رکون میں بھی جائے اس کا تصور یہی کرے کہ اللہ میرے ہی سجدے کو دیکھ رہا ہے انشاءاللہ جب یہ خیال جمالے گا تو دنیا کے خیالات نہیں آئیں گے شروعے کے دل دماغ میں خیال ایک ہی آسکتا ہے دو ہی آسکتا ہے جب یہ خیال جمالے گے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر دکانداری کے کاشکاری کے دوسرے دیسے دیسے دیانات آنے بند جاتے ہیں اگر ہی دھنا بھی نہ کر سکے اللہ تعالیٰ کی روئیت اس پر تصور نہ نمسکے کمزور ہو تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو زبان سے الفاظ نکال رہا ہے اس کے ترجمے پر نظر الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخ اللہ کے لیے ہیں جو آدمین کا رب ہے الفاظ بھی پڑھتا جائے ترجمے پر نظر کرتا جائے وہ نظر لے گی جگہ سے ایک صرف ہی در اندر نہیں جائے گی ترجمے پر وہی نظر رکھے گا جس پر ترجمہ آئے گا جو ثبت ہی کہیے ہے کہ الفاظ پر نظر کرتا جائے گا یہ تو سرم ہے کہ میں نے زبان سے کیا کہا ہے سبحانہ ربیت آلہ میں نے سبحانہ ربیت آلہ کہا ہے اطفیہ دول اللہ ہے میں نے اطفیہ دول اللہ کہا ہے میں نے اعودو بللہ پڑھی ہے بسم اللہ پڑھی ہے جو کچھ دبان سے ادا کرنا جائے اسی پر توجہ رکھتا جائے ادھر اندر نوہ میں نے خیال کو دنیا کا خیال جل میں نہیں ہے یہی خیال رہے گا ہے کہ میں نماز بات رہا ہوں وہ اکرام کرنا اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس رکن کو ادا کریں اس رکن کا پسور کرتے ہیں رکن میں کھڑا ہے اور یہی خیال جمائے کہ میں رمو کردہ ہوں سجدے میں پڑا ہے اور یہی تصور کرے کہ میں سجدہ کردہ ہوں اور نماز سے بائد نہیں دکھنے نماز کے بائد اور واجبات میں بھولتا رہے گا اور نماز کو سوچنا تو کوئی پورا نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی طریقہ پناہ لے تو دنیا کے خیالات سے بیش ہوتا ہے اللہ ہمیں کامل نماز نصیب فرمائے ایک شاہد مجھ سے سوال کر دیتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن کا اشاد ہے کہ نماز پڑھائیوں سے روپ لیتی ہے لوگ اشراق بھی پڑھتے ہیں پانچود بھی پڑھتے ہیں پانچ نمازوں کے پابند بھی ہیں کناہ بھی کامل نماز سے تو نماز نے ان کو کناہ اسے کیوں نہیں رہا میں نے جو آپ کو نماز کی تفصیل آل کی ہے کیا ہم ہستہ کی نماز پڑھتے ہیں کہ نماز میں دل کی افارت کر رہے ہیں نماز ہماری ناکش ہے اور جس میں حال میں بڑھائیوں سے روکنا ہے وہ قابل نہ ہوتا ہے ایک آدمی بادشاہ کے سامنے بادشاہ کا ملازم جاتا ہے اس کو حال پہ جنا کہ بادشاہ کو میرے ایمانوں کی قدر پسند گئی ہے دوسرے دن اس کٹنگ میں جائے گا بھولو میں جائے گا اس لیے کہ بادشاہ کی حضور ہے بادشاہ کا خوف ہے اور بادشاہ سے امیدیں بھی ناوستہ ہیں اگر بادشاہ نے کہہ دیا پوچھے گا کہ بادشاہ کو کون تھا دیزائن پسند گئی ہے اپنے پورے لباس کو اسی تن پر شروعانے کے کوشش کرے گا جو بادشاہ کو پسند گئی ہے اس کی بادشاہ کو پسند نہیں ہے بادشاہ کا طریقہ پسند نہیں ہے تو لوگوں جب پوچھے گا کہ بادشاہ کون تھا طریقہ پسند کرتا ہے ایسا کون سا نوکر ہے کون سب لازم ہے اس کو یہ بھی پتن جاتا رہے کہ بادشاہ میرے لباس پر خوش نہیں میرے بیٹھنے پر خوش نہیں اور پھر نیز بند کے اسی طرح آتا جاتا رہے ایسا کو نوکر ہے بلکل ہم روزانہ بام دماغ اس حقیقی بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں نماز کے اندر پوری نماز میں اسی کا خیال ہوتا ہے اسی کا تلسلہ ہوتا ہے اسی کی تعریفیں ہوتی ہیں اور ہمارا یہ حقا خیال ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر جتنا بیکر کمدور مسلمان ہے وہ نماز میں یہ تصور تو ضرور رکھتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے کسی بندے کی عبادت آئی اس لیے غلق کر کے آتا ہے قبلہ کی طرح مرک کرتا ہے اور نماز کو نماز کے عقام کے اور طابق کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اگر اس کی نماز کامل ہے اس تصور کے شاہد ہے کہ میں اللہ کے شابنے آدھر ہو رہا ہوں تو اپنا لباس جی کر کے نہیں آئے گا اپنی موشے جی کر کے نہیں آئے گا اپنے سر کے بعد جی کر کے نہیں آئے گا اپنے دل و دماغ کے مدریان جی کر کے نہیں آئے گا عقلی زندگی کو ربوں کو گناہوں سے بچا کر نہیں آئے گا ایک دلی شرم آئے گا دوسرے دن آئے گا دوسرے دن آئے گا آخر کم تا ٹریٹ بنا دے گا اگر مشلسل آ جا رہا ہے اور گناہوں میں ملوظ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آج نافذ ہیں اللہ ہمیں شہین عمال جسیب فرمائے میری گزارش آئے آپ سے کہ نماز سیخ ہے آپ میں سوچے ہوگا کہ بہت پڑھانا مسئلہ شروع کر دیا جوزہ سر صاحب میں لے گا اب ہاتھ تو جوزہ سر صاحب پہلے سے آ رہی ہے کس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز پہل نہیں ہے نماز تو پڑھنا معلوم ہے لگا کہ عشر بننا ہے یہ معلوم ہے اس کے بتانے کے ضرورت ہے اس کا پورے دین اور پورے حمدی کے ساتھ تعلق ہے حضرت ممر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے باقیدہ قوانلوں کو خط نہیں کرتا کہ نمازوں کی افادت کرو جس نے نماز کی افادت کر دی اس نے دوسرے اخور کی بھی افادت کر دی جس نے نماز کی افادت نہ کی اس سے قوانل کو نہیں ہے کہ باقی معاملات میں بھی وصاب ہوگا اور باقی معاملات اس میں بھی ہوگی اس لیے کہ جب ردانہ اللہ کی باقی میں آکر اللہ سے دھوکھا کرتا ہے رماز نہیں نہیں بڑتا وہ بخلوم کے ساتھ کائمزہ کرتا ہے اس لیے رماز ضروری ہے رماز سیکھیں نماز کے فائد یاد کریں نماز کے سنتے یاد کریں نماز کے والے بات یاد کریں نہ کہ کوئی والے بہت جائے تو مطا ہو سنیس صحابہ یہاں ہوتا ہے بس جھوٹ جائے تو پتہ ہو کہ ایسے نماز نہیں ہوتی نماز کو شرک کر پڑے انشاء اللہ باقی معاملات پر بھی اس کا اچھا ست پڑے تو آخر وزار اللہ نے شاہا تو باقی جو حجلہ ہے حضرت لپان حمیم کے قول کے اس پر بھی کوئی شرک کریں گے اللہ تعالیٰ نے اچھا ساتھا جائے ٹijke جو حجلے کن کروی لوگ کوئی مویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کنippا مان inverوا م الملحاة 50 ą